آپ دیکھئے بات تو مملکتی قانون کی کچھ ہو رہی ہے آپس میں کہاں چلی گئے یہ بات صاحبی وہ پوری ایک امت تیار کرتا ہے ایک ملت تیار کرتا ہے ایک معاشرہ تیار کرتا ہے جس میں مرد اور عارت کے تعلق بھائی اور بہن کے تعلق ہوتے ہیں اللہ وآلہ اب اس کے بعد اتنی بڑی اہم تیز اور اس کے بعد پھر چھوٹی سی بات وہ چھوٹی سی میں نے ارز کیا ٹھیک ہے جی اب آئیے معاشر تیار چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے کہا چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں بہت بڑی بڑی باتیں یا ایو اللذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم اصاؤ این یکونو خیرم منہن وَلَا نِسَام مِن نِسَائِنْ اَسَا اَنْ يَكُنْ خیرم منہن لفظ یسخر ہے جس کا عام ترجمہ تمسخر کہتے ہیں یہ تمسخر انگریزی زبان میں ایک ہیومر ہوتی ہے ایک چیز وہ مزاہ ہوتا ہے بڑی ایک شگفتہ سی چیز تھوڑی سی لطافت اس کے اندر مقصد کسی کو ضلیل کرنا نہیں ہوتا ہے دوسری چیز ریڈیکیول کرنا ہوتا ہے عربی زبان میں و قرآن میں استہداء ہے اس کے لئے یہ ہے یہ یسخر کا جو لفظ ہے ساخرہ کے معنی ہوتا ہے دوسرے کو دوسرے کو اس طرح سے دبانا اپنے نیچے کہ وہ ضلیل ہو جائے تمسخر جو ہے وہ انٹینشن یہ ہوتی ہے اس قسم کا تمسخر کہ دوسرے کو ضلیل کیا جائے ویسے تھپڑ مار کے نہیں ڈنڈا مار کے نہیں الفاظ کے ذریعے سے ضلیل کیا جائے یہ ساخرہ کا لفظی اس لئے ہے تسخیر کا لفظ یہاں سے آتا ہے مسخر کرنا اسی سے آتا ہے لیکن یہ مسخر کرنا ہے استہداء کہ اس قسم کا تمسخر نہ کرو کہ دوسرا اس میں ذلت محسوس کرنے لگتا ہے ہمارے ہاں تمسخر جو ہے اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو ضلیل کیا جائے کہا یہ تو بھائی ہیں تمہارے تو بھائیوں کو بھی کو ضلیل کیا کرتا ہے بھائی کی ذلت تو تمہاری اپنی ذلت ہے کسی سے کہا جائے کہ اس کا باپ تو اس قسم کا تھا اور ہو وہ تمہارا بھائی تو وہ تو خود تمہارا باپ اس قسم کا ہو گیا تمسخر نہ کرو ہو سکتا ہے کہ دوسری جماعت گروہ تم سے بہتر ہو مرد بھی یہ کچھ نہ کرے اور تازہ آپس میں بھی یہ کچھ نہ کرے تمسخر کیوں کیا جائے یہ دیکھا نا آپ نے تمسخر کا لفظ کس معنی میں یہاں آیا ہے یہ ایک چیز تو یہ ہوئی تمسخر نہیں اس قسم کا جس میں انٹینشن یہ ہو یا جس میں دوسرا ذلت محسوس کرے آپ نے آپ دیکھتے ہیں اگر اتنی سی اصلاح ہو جائے ہمارے ہاں تو کتنے جنگا فساد جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں اخباروں میں روز آتے ہیں کہ آپس میں مزاق کرتے تھے مزاق مزاق میں شڑی بار دی ایک کو دوسرے کو قتل کر کے رکھ دیا روز ہوتا ہے یہ کچھ یہ اس قسم کا مزاق ہے یہ مزاق نہیں ہے وہ ہیومر ہوتا ہے مزاق ہے یہ تمسخر ہے یہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے تظلیل محسوس کرتا ہے اس لئے قتل تک کی نوبت آجاتی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ یہ تو آپس میں سارے تم ہو یہ کیا الفاظ ہیں قرآن کے ان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا تم آپس میں تلمزو یوں ہی کسی کے ذمہ کوئی بات چپکا دے نہ لمزا یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہی نہ چپکا دیا کرو تشریف میں کرنے کی ضرورت نیرا روز ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے یوں ہی کسی کے ذمہ ایک بات چپکا دی جاتی جاتی ہے قطن ایسا نہ کرو وَلَا تَنَعْبُزُو بِالْعَلْقَابُ پُلْتے پُلْتے نام نہ رکھا کرو یہ اُلْتے پُلْتے سے تو کچھ بات بنتی نہیں ہے اور کرو نہ کیا بات آتی ہے پنجابی کی نامہ نے قناہ نہ رکھیا کرو اہی بات ہے وہ یہ عام ہے ہمارے ہاں کی یہ چیز جو ہے الٹا پلٹا نام لیکن اس نام میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کی عزت افضائی کے لئے کوئی بڑا نام رکھ دیا جائے وہ اس کی اندر جذبہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو کسی طرح سے ضلیل کیا جائے تضیف کی جائے اس کی کم تر اس کو دکھایا جائے اس قسم کے نام نہ رکھا کہو جب مومن ایمان لانے کے بعد وہ بھائی تمہارا ہو گیا تو پھر اس قسم کے نام تم اس کے رکھتے ہو وہ تو خود تم اس کے اندر آ جاتے ہو تم خود ضلیل ہو جاتے ہو اگر تمہارا بھائی اس قسم کا ہے تو تم کیسے بچ سکتے ہو اس کو انفس حکوم دیکھو کیا معنی دیتا ہے یہاں پہلی چیز تو یہ ہے اس کو چھوڑنا ہوگا اور جو کچھ کیا ہے اس کا اضالہ کرنا ہوگا تمہیں اور یہ نہیں کرو گے تو سب سے بڑا جرم قرآن کے قریب کے نزدیک ظلم ہے یہاں کہا فاولائق احمد ظالمون یہ باتیں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں لیکن اس کا حواقی بھی اس کے جتنے ہیں وہ دیکھئے اتنا بڑا ہے کہ اولائق احمد ظالمون اور آگے بڑھئے یا ایوہ اللہزین آم نجتنبو کثیر من الزن انہ باز الزن اسم میں نے کہا تھا پہلے پچھلے درس میں بھی قرآن نے کہا یہ تھا کہ جب کوئی بات کسی کے متعلق تم تب پہنچے تو تمہارا فسٹ ریاکشن یہ ہونا چاہیے پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ بات غلط نظر آتی ہے وہ ایسا تو نہیں ہے عزیزہ نے مگر اگر اتنی سیوی ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں کہ جب تک تحقیق نہیں ہوئی اس وقت تک ذن جو ہے اس کے متعلق ریاکشن اس کے متعلق رد عمل ہمارا یہ نیک ہونا چاہیے کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے یہاں آپ ذن کے متعلق کہتے ہیں کہ ایسا ہے یا نہیں یہ ساری آپ کے ہاں کی تحقیقات جو ہوتی ہے پولس کے ثرو وہ مجرم نہیں ثابت ہوا ہوتا جس کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے اور وہاں تک کہ وہ روز آتا ہے کہ پولس کے تشدد سے فلان ہلاکی ہو گیا یہاں تک یہ کس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ابھی وہ ملزم ہے صرف مجرم کو تو ساید سزا ملے بھی نہ عدالت کی طرف سے ملے بھی تو شاید دو تین مہینے کی وہ قید محض ہو لیکن اس سے پہلے یہ الزام کی شکل میں جسے ملزم کہتے ہیں یہ اس ملزم کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں اور پھر انفرادی طور پر ذن جو ہے کسی کے متعلق نیک ہوتا ہی نہیں ہمارے ہاں میں نے کہا تھا نا پچھلی دفعہ بھی کیوں کہ کسی کے متعلق کوئی آکے تعریفی کلمات کہے کہ صاحب وہ بہت اچھا آدمی ایماندار دیانتدار ایک افسر آیا ہے وہ دو چار لفظ تو زیادہ زیادہ وہ برداشت کر سکے گا اور اس کے بعد پھر ہوگا وہ میاں چھوڑو بیچ میں اس اب گول وچوں نہ پھول کہیے ہو جائے آئے دیکھے ہوئے مگروں پتہ لگ دا ہے یعنی سن نہیں سکتا دوسرے کے متعلق نیک بات اور اگر وہ خرابی کی بات آئے کہ صاحب وہ یہ کچھ آہاں وہ ڈیگا جی میں نے بہت سنی ہے یہ باتیں ہاں نہیں پھر اور کیا چیز آپ نے سنی چلتا ہے پھر وہ لذت لیتا ہے اس کے اندر یہ ہے معاشرہ ہمارا وہ کہتا ہے تمہارا پہلا زن نیک ہونا چاہیے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا اور کئی زن جو ہیں وہ تو آگے جب چلتے ہیں تو اسم تک وہ بات جا پہنچیئے تھا حالانکہ وہ ہوتی بدزنی کی بات یہ ساری حقیقت نہیں ہوتی تحقیق نہیں کیا ہوا تم نے اس کو ابھی وہ ملزم ہی ہے الزام ہی ہے زن اس کے متعلق جو ہے وہ نیک نہیں دیکھا عزیزہ نے من چھوٹی چھوٹی سی باتیں جس کو قرآن کہتا ہے معاشرے میں اگر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی اصلاح ہو جائے تو آپ دیکھئے کہ کتنے بڑے بڑے فسادات سے ہم بچ سکنے ولا تجسس ہو جو تمہارا معاملہ ہو محسٹو نہ لگاتے پھرا کرو دوسروں کے معاملے میں کنسوئییں لیتے ہوئے اچھا یعنی اگر بظاہر سب کوئی ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں تجسس تو لگانا کچھ پتہ چل جائے کسی قسم کا ذرا سی بات بھی یوں نظر آ جائے سا ہے عادت ہوتی ہے بعض میں اور معاشرہ جب اس قسم کا بگڑے جیسا ہمارا ہے پھر تو ہر ایک اس میں لذت لیتا ہے دوسرے کے معاملوں میں اس طرح سے دخل دینا جس کا تعلق کچھ بھی نہیں تم سے اور پھر تو لگاتے پھر نہ کہ اس کی اندر کیا ہے پتہ کرنا چاہیے تھے نا آپ ضرور اس کے مطلع بڑی ضروری چاہیے